کر سکتے ہو ایک سایہ وہ ہے جو مہمان کے لئے کیا جاتا ہے سائبان شامیانہ یہ لٹکایا جاتا ہے اس میں تھندک بھی ہوتی ہے اس میں عزت بھی ہوتی ہے کہا کہ ایک سایہ ہوتا ہے کارخانے کی چمنی کا دھوان نکلے اور سورج کے سامنے آ جائے کیا مثال ہے سایہ کہ سایہ تو اس سے بھی ہوتا ہے لیکن لا بار دن ولا کریم نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ اس میں عزت ہوتی ہے یہ جو دوسروں کی کمائی میں بھی ارز کروں گا کہ یہ کن کے متعلق ہے کہا کن کی بات کر رہے ہیں ہم انہم کانو قولہ ذالہ کا مترسینہ یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے دوسروں کی محنت کی کمائی پر زندگی بسر کیا کر دیتے ہیں الفاظ موجود اس دولت سے وہ سامان تو خرید لیں گے کہ وہ سائے کا سامان بھی ہوگا تھنڈا کا سامان بھی وہ ہو لیکن کہا کہ غور سے دیکھو تو اس سامان کے اندر عزت نہیں ملے گی تھنڈا نہیں ملے گی ٹھیک ہے جسم پہ سائے ہو جائے گا تھنڈا بھی ہو جائے گا اور آپ تو ائر کنڈیشنر بھی لگایا جا سکتے ہیں لگاتے ہیں یہ سب کچھ ملے گا لیکن وہ جو دلوں کو لپیٹے ہوئے ہیں شولے ان سے وہ تھنڈے نہیں ہو سکیں گے وَقَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنِسِ الْعَظِيمِ پھر یہ مصیبت یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کا جو تم کر رہے ہو دوسروں عاجت مندوں کو محروم کر کے اور اپنے پاس بے فائدہ ایک چیز بے کار ایک چیز رکھ چھوڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور پھر جو تظلیل ہے انسانیت کی یہ تو ناقابل تضافی جرم ہے عزیزانِ مانس یہ بخشہ ہی نہیں جا سکتا کہا جاتا تھا ان سے لیکن بھائی وَقَانُوا يَقُولُونَ بڑی عجیب بات کی کہا یہ کہتے تھے کہ صاحب دیکھ لیجئے ہم تو عیش کرتے ہیں ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہم مخوض نہیں ہو سکتے گرفت میں نہیں آ سکتے آ بھی جائیں ہمیں پتا ہے کیسے چھوڑ سکتے ہیں چھوڑتے ہیں کہا ایک ہی بات ہے جو اس سے بچا سکتی ہے وہ یہ کہ یہاں ان کی گرفت سے تو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن خدا کے قانونِ مقافاتِ عمل کی گرفت سے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کی گرفت کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں اگر کوئی مجرم مفرور بھی ہو جائے جسے اشتہاری مجرم کہتے ہیں وہ بہرحال اسی دنیا میں کہیں پھرتا ہوگا اسی لئے کبھی نہ کبھی پانچ سات سال دن سال کے بعد کب آبو آ جاتا ہے یہ ستین میں آ جائے کہ یہاں ہم بھاگ جائیں گے تو چھوڑ جائیں وہ کہتا ہے کہ خدا کے قانونِ مقافات کی گرفت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے وہاں تو مرنے کے بعد بھی تم نہیں چھوڑ سکتے زندگی آگے چلے گی وہاں پکڑے جاؤ گے اور ایک ہی چیز ہے عزیز آن امان جو اخلاق کو سوار سکتی ہے نظام کو سوار سکتی ہے جس سے یہ خرابی اب دور ہو سکتی ہے بنیادی چیز خدا کے قانونِ مقافاتِ عمل پر ایمان جس چور کو یہ پتہ ہو کہ سامنے سے سپاہی کھڑا ہے وہ اس وقت تو کبھی چوری نہیں کرے گا یہ تو اب محسوس آنکھیں ہیں اور محسوس چوری ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ قانونِ مقافات تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے پھر چوری نہیں کی جا سکتے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْكِنُونَ قُرْآن کے پہلے ہی صفحے کی اوپر پہلے ہی جو 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 ہم گوئے سورت سمجھ لیجئے فاتحہ کے بعد پہلے چیز یہ کہی گئی ہے یقین اس بات کا کہ ہماری قرآن کی الفاظ میں کہ نگاہ کی خیانت اور دل کا ارادہ بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا ایمان اس چیز کی اوپر ایمان کیا ہو وہ چور کا ایمان کے وہ سپاہی دیکھ رہا ہے اس قسم کا اگر ایمان ہے کہ خدا کا قانون ایسی نگاہ رکھتا ہے مجھ پر اس سے ہی اصلاح ہو سکتی ہے قوانین سازی سے نہیں پولس بھڑھانے سے نہیں اس سے جسموں کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے ارادوں کو نہیں کیا جا سکتا ہے دلوں کو نہیں کیا جا سکتا ہے اور انسان کا سارا عمل تو ارادوں کی اوپر مبنی ہوتا ہے ارادہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی کی چیز نہیں چھرانی بڑی ہوئی ہو چیز تو اس کو نہیں اٹھا سکتا آدمی پر ارادہ ہو تو چھرانیاں ہزار طریقے ہزار بہانے نگلاتے ہیں یہ جو مستقل ارادہ اس چیز کا جسے میں نے کہا ہے یقین جس کو کہا جاتا ہے یہ ہے بالآخرتهم یقینون کہا ان سے یہی ہے کہ یہ جو اس طرح مترفین کی زندگی بسر کرتے تھے دوسروں کی محنت کو سلب کر کے غصب کر کے لے جاتے تھے اور اس پہ آپ عشراتے تھے یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ کہتے یہ تھے کہ ہمیں کون پکر سکتا ہے دوسرے مقام پہ ہے کہ ان سے کہو کہ خدا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں میں نے انتظام کر رکھا ہوا ہے تم دیکھو کہ مولا چاہے گا ہم وہاں بھی عیش ہی کریں گے میں نے جتنی ارام کی کمائی 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 ہے نا جتنی دولت میں نے ایک مسجد بنوا دی ہے اس میں سے ادھر کا تو میں نے کر لیا انتظام قرآن میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ ہم وہاں بھی عیش کریں گے کیونکہ انہیں بنایا بتایا گیا ہے کہ جہاں مسجد بنا دے گا وہاں زمرد کا گھر بنے گا وہ تو پہلے بن چکا ہوا ہے وہ کسی اور کو دیا بھی نہیں جا سکتا تو قرآن دار بھی اس میں نہیں ہوگا خالی ہوگا پڑا ہوا وہاں چاہاں بھی ہمارے پاس ہوگی جائیں گے کھل کے بیٹھ جائیں گے کیا بات ہے قرآن کی کہ تم دیکھو کہ ہم وہاں بھی عیش کریں گے ان سے کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ پہلی تو بات ہی یہ کہ نہیں صاحب مر جانا مرنے کے بعد کس کا پھر اٹھنا کس کا پھر آگے جانا کیا کہہ رہے ہو تم کہ ہمارے جو پہلے مر گئے ہیں وہ بھی اس طرح سے زندگی آگے چلے گی اٹھیں گے ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد اس کی گریفت میں آ جائیں گے کیا کہہ رہے ہو تم یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہو ان سے کہو کہ سوال ہی نہیں ہے کوئی پہلے مر گیا ہے یا بعد میں مر گیا ہے یہ بات بھی نہیں ہے کہ جسم ہڈیاں ہڈیاں تمہاری جو ہیں وہ چورا چورا ہو گئی ہیں جسم گل سڑ گیا ہے یہاں جسم کا سوال ہی نہیں ہے چھولے تو وہ دل کو لپیٹتے تھے اور وہ دل تو ہم آگے لے جائیں گے یعنی دل کے معنی یہ لو تھڑا گوشت کا نہیں ہے جس کو یہ کلینیکلی ہارٹ کہا جاتا ہے جس کے بند ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے وہ تو آگے جائے گا اس کو انسان کہا جاتا ہے سمہ انکم ایوہ دالون المقذبون اے اس زندگی کو خدا کے قانون مقافات کو جھٹلانے والوں غلط راستے پہ چلنے والوں وہاں تمہیں یہ نظر آ جائے گا کہ یہ کہنا والے ٹھیک کہتے تھے تمہیں کہ یہ مواخذہ ہے خدا قانون میں اس وقت تمہیں آنکھوں سے نظر آ جائے گا سمہ وَبُرْرِ ذَتِ الْحَرْجِهِمُ لِمَنْ يَرَا قرآن کہتا ہے جہنم ابھار کر سامنے لائے جائے گا ان کے لئے جو اب دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہوں ہے تو اب بھی موجود لِمَنْ يَرَا ہے جو اس کو دیکھنے کا وہاں یہ کہا جائے گا پھر وہی ذرا سی تفصیل ہے اور یہ عجیب چیز ہے لَا آکِلُونَ مِنْ شَجْرِمْ مِنْ ذَقْقُومِنْ وہ شجرت الزقُوم کھا گیا ہوا ہے یہ ان کے ہاں وہ کہنے کے لئے تو ویسے اس قسم کا یہ جیسے تھوھر کی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا ہوتا یوں مجازی معنی تو اس کے حقیقی معنی میں تو یوں ہوتا ہے وہ کہا کرتے ہیں ایسا کھانا کہ جو نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے اس قسم کا دوسری جگہ یہ کہ وہ تم یہ نہ سمجھ لیے نہ کہ سچ مچ کا کوئی وہ پودا ہے جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو اس کہا گیا ہے کہ وہ تو جہنم کی اس کی جڑیں جہنم کے پتاوے سے نکلیں گی تو جہنم جہاں سمجھے نہ اتنا آگ ہے اور یہ کچھ ہے اس کے جہنم کے نچلے گڑے سے وہ ایک پودا پھوٹے گا تو وہ یہ ساجوش کا پودا تو یہ نہیں ہوگا نا وہ یہ رزق ہوگا یہ ہی بات بتا دی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ رزق ملے گا چوالیس بٹا چوالیس ہے یہ không پودا ہے بڑی بھر بہو موسیقی